موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں پروفیسر عظمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہیں بیٹا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سیکنڈیئر میتھمیٹک سے چیپٹر نمبر تھری انٹیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں ایکسسائز 3.1 جو ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں میں اس ایکسسائز پر تین لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کر چکا ہوں اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ ان لیکچر کو جا کے دیکھ لیں تاکہ آج کی لیکچر کی آپ کو چیز نہ سمجھا جائے آج کا یہ لیکچر لاسٹ لیکچر ہو گا انشاءاللہ اس ایکسسز کے اوپر یہاں پر میں صرف دو قویسن جو لاسٹ ہیں 4 & 5 ان کو ڈسکس کروں گا تو قویسن یہ امپورٹن ہے کہتا ہے جی کہ find an approximate increase in the volume of a cube ایک کیوب میں کیوب کا جو والیم ہے اس میں approximate increase بنانی ہے کہ اس کا والیم کا جو کیوب ہے وہ کتنا increase کر جائے گا if the length of each its edge its each edge changes from 5 to 5.02 اگر اس کے ہر edge کا یہ جو length ہے وہ 5 سے 5.02 تک change کر جائے ٹھیک ہے کہتا ہے اگر اس کے length اس کے ہر side کی length ہے وہ 5 سے لے 5.02 تک change کر جائے تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کے جو approximate change آئے گی والیم میں ٹھیک ہے وہ کیا ہوگی تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایک کیوب ڈرا کر لیتا ہوں کیوب آپ جانتے ہیں کہ ایسی 3 ڈی یہ فگر ہوتی ہے جس کی length with height تینوں برابر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر پہنچ کر ایک important چیز جو آپ نے بیٹا یاد رکھنی ہے یہ یاد رکھے گا دیکھیں میں نے شروع میں فرسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جو change ہوتی ہے change آپ کی دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے exact change ایک ہوتی ہے approximate change جو exact change ہوتی ہے اس میں جب بھی exact change یا actual change کا کہے گا تو پھر آپ نے مشاہ ڈیلٹا کا ایلوڑ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب بھی کہے کہ approximate change آپ نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر یاد رکھیں گے differential کی مدد سے آپ نے چلنا ہے d معلوم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر لفظ اسمال ہویا approximate increase کا approximate increase وہ d سے نکلے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ v آپ کا نکلا ہے volume as equal to x cube اس پر d یعنی differential apply کر دیں ادھر بھی differential apply کر دیا اب اس کا differential مطلب یہ ہے کہ آپ نے x cube کا پہلے سب سے پہلے جسنا derivative لیتے ہیں x cube کا derivative کیا ہوتا ہے 3 x square into بعد میں پھر جس کی power ہے اس کا d آ جائے گا کس کی power ہے x کی power ہے نا تو into dx آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگری چیز یہاں پر آپ کو چاہیے dx کی value چاہیے اور x کی value چاہیے x کی اور dx کی value پٹ کریں گے آپ کا question ختم ہو جائے گا اس نے کہا x change ہو رہا ہے 5 سے لے کر 5.02 تک یہ تو initial value ہے یہ آپ کی x کی value ہے اور جو dx ہے یا delta x یہ دونوں برابر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی value کیا نکلے گی final value minus initial value یہ اس کا question پر جو 1 ہم نے کیا تو اس میں یہی ساری چینیں پڑھی تھی ہم نے تو 5.02 میں سے 5 کو minus کر دیا تو یہ 0.02 آ گیا ٹھیک ہے تو اس میں یہ تمام values آپ یہاں پر پٹ کر دیں 3 into 5 x کی رکھا گیا پٹ کر رہا ہے 5 اور dx کی value کے دنے نکلی ہے 0.02 5 کا square 25 25 75 75 کو 0.02 2 سے multiply کریں 1.50 cubic units تو جی اگر اس کے کیوب کا جو اگر اس کی sides کو 5 سے ہٹا کر 5.02 تک لے جائیں تو اس کا جب volume ہے وہ 1.50 cubic unit تک بدل جائے گا یہ آپ کا انصر ہے next question number 5 میں کہتا ہے find the approximate increase in the area of circular disk یہ بھی question آپ کا important ہے یہ 2016 میں آ چکا ہے یہ lore board میں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ approximate increase in the area of circular disk ایک circular disk کے ایریا میں کتنی increase آئے گی if its diameter is increased from 44 cm to 44.4 cm اگر اس کے ڈائیمیٹر کو 44 سے لے کر 44.4 cm تک تک increase کر دیا جائے سب سے پہلے یہ figure خیر کو ضرورت ہو نہیں ہوتی لیکن سمجھانے کے لئے صرف آپ کو یہ یہ میرے پاس ایک آگیا سرکل سرکل کا ریڈیس جو ہے میں نے ایکس رکھ لیا یہاں پر ریڈیس سرکل 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 یہاں پر بھی دی پلائی کر دیا یہاں پر بھی دی پلائی کر دیا پائی کونسٹانٹ Stelle باہر subtle دی y اس کے اوپر x² کے اوپر ٹھیک ہے تو x² کے اوپر جب آپ ڈی یہاں پر پلائی کرو گے x² پہلے ڈیریویٹیو دیں گے ڈیریویٹیو x² کے اوپر ٹو ایکس اور بعد میں پھر جس کی جس کی پاور ہے x کی پاور اس کا ڈی آجے گا ڈی ایکس آجے گا ٹھیک ہوگی بعد یہ ہے اچھا اب اس کے بعد یہاں پر اچھا اب یہاں پر آپ کا ڈیامیٹر چینج ہو رہا تھا ڈیسے ہوں میں ٹھیک ہو سا لے کر 44.4 تک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا ڈیویٹر کیا ہوتا ہے ڈی 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 ڈبل ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جو لنہٹ ہے اب کے بعد ڈی 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 ایڈ رہ تو اس کا آف کر دیں گے ڈی 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 ڈڈ ڈڈ آجے گا اور 44.4 پوائنٹ فور کا آف کریں گے تو ٹوانٹی ٹو آجے گا تو آپ کا ڈائیمیٹر رکر یہاں سے یہاں تک فورٹی فور سے دے کر ٹوانٹ فور تک چینج ہو رہا ہے تو ڈائیمیٹر ریڈیس کہاں سے کہاں تک ہو گا ٹوانٹی ٹو سے دے کر ٹوانٹی ٹو تک اس کو ریڈیس میں کیوں کنورٹ کیا ہے چونکہ آپ کا جو فارملہ ہے نا فارملے میں ایریہ آف سرکل کا فارملہ پائی آر سکوئر وہاں پر آر ریڈیس استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے ریڈیس کی یہاں پر ضرورت ہے اب یہاں پر ایکس کی ویلی بنے گی انیشیل ویلی کتنی ہے ٹوانٹی ٹو ریڈیس کی تو ایکس ٹوانٹی ٹو آگیا ڈی ایکس یا ڈیلٹ ایکس نکالنا ہے تو آپ نے اس میں سے اس کو منس کر دینا ہے تو یہ آنسر کیا جائے گا 0.2 ٹھیک ہے ان تمام ویلیز کو یہاں پر آپ پوٹ کر دیں گے پائی ایسٹیز آ دے گا ٹو انٹو ایکس ایکس کی جگہ آپ کے پاس ٹوانٹی ٹو آ گیا ڈی ایکس کی ویلیو 0.2 آ گئی اس سب کو ملٹیپلائی کر دیں ملٹیپلائی کرنے کے بعد یہ آنسر ہے گا ٹوانٹی سیون پوائنٹ سکس سینٹی میٹر سکیر سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بیٹا اپروکسی میٹ ایریہ انکریز ان دی ایریہ سرکلر ڈسک آ دے گی تو یہ آج کی لیکچر میں الحمدللہ ہم نے ایکس ایس 3.1 جو ہے وہ کمیجیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میکس لیکچر میں میں بڑا ایمپورٹن لیکچر ہوگا اور اس ایمپورٹن لیکچر میں ہم نے ریولز آف انٹیگریشن جو ہیں انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اس کو کیسے ڈیفائنڈ کرتے ہیں ریولز آف انٹیگریشن کیا ہیں اس کے مطلب یہاں پر میں ڈسکشن کروں گا ٹھیک ہے میری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے بیٹا ہلپول ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے میں انشاءاللہ میکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی تب تک کے لیے میں انجاز دیجئے اللہ حافظ شکریہ